وہ لوگوں تم نے کبھی نبی کی بیٹی کی زندگی نہیں دیکھی آج تیری میری بیٹی کے پاس کئی کئی جوڑی کپڑے ہیں پہن لے کے لیے تین تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں ہم وہ لوگوں سلام کرو نبی کی بیٹی کو جس نے کئی کئی دن کا فاقہ کیا تمہیں معلوم کیا ہے ایک دن میرے نبی تشریف لے کے گئے کون فاطمہ حضرت عائشہ ستیقہ کہ عمر کی جب آخری دن آئے گئے عائشہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی چوکٹ پہ پچیس سال گزارے گئے کتنے پچیس سال حضرت خدیجت القبرہ حضرت خدیجت القبرہ انہوں نے پچیس سال نبی کے ساتھ میں گزارے گئے ان کے آخری وقت آیا نا چار بیٹی اللہ نے ادا فرمائی ایک بیٹی زینب کلسو رقیہ سیدہ سیدہ سارے بول دو سیدہ سب بول دو دل کچھ ہو رہا سیدہ فاطمہ چار بیٹی اللہ نے دی جانے لگی آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ آج تک تُو نے زندگی میں محمد سے کچھ نہیں مانگا آج مانگ لے آقا بس جس دن میں نے آپ سے نکاح کیا تھا اس دن خدیجہ کی ساری خوشیاں پوری ہو گئی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو کب کسی چیز کی ضرورت نہیں میرے نبی فرماتے ہیں آئشہ جب تُو آئی تھی نا تیرے بدن پہ جو لباس تھا اس میں تار سونے کے تھے اور جب تُو آئی تھی نوے اوٹ تھے تیرے پاس ان پہ نوے اوٹوں پہ مال لدہ تھا خالی نہیں تھے آج دنیا سے جا رہی ہے تیرے بدن پہ جو کپڑے ہیں سونے کے تار تو چھوڑو کئی کئی پیبند لگے ہیں ان میں خدیجہ آج کچھ مانگ لے کہتے ہیں آقا میں کیسے بتاؤں مجھے سونے کے تار کے کپڑوں میں وہ سکون نہیں ملا جو تیری غلامی میں آکے مجھے سکون ملا مجھے ان کپڑوں میں سکون نہیں ملا جو آپ کی غلامی میں سکون ملا میرے نبی فرماتے ہیں پھر بھی آئے خدیجہ کچھ مانگنا حضرت خدیجہ کہتے ہیں آقا میں دنیا سے جا رہی ہوں میرے پاس ایک ہار ہے جو میری ماں نے مجھے دیا تھا میری بیٹی کو وہ ہار زینب کو دے دیا جائے کس کو دینا ہے زینب کو کہا پھر دوسری بات میرے پاس ایک لکڑی کا صندوق ہے وہ لکڑی کا صندوق میری بیٹی رقیہ کو دے 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 کتنی چیزیں ہو گئیں بیٹی کتنی ہو گئیں ابھی بیٹی کتنی ہوئی ہیں دو دو سامان دو بیٹیاں تیسرا سامان کہتی ہیں آقا یہ میری لکڑی کے پیالے ہیں یہ میری بیٹی ام کنسوم کو دے دینا تین بیٹیوں کو تین سامان باٹ دیئے چھپ ہو گئیں میرے نبی فرماتے ہیں قدیجہ فاطمہ کو کچھ نہیں دینا ہے سمجھے نہیں تین چیزیں تم نے دے دی تین بیٹیوں کو فاطمہ کو کچھ نہیں دینا ہے حضرت خدیجہ چھپے آنکھ میں آنسو آ گئے کہتی ہیں آقا زینب کو بھی دے دیا رقیہ کو بھی دے دیا کنسوم کو بھی دے دیا رہ گئی میری فاطمہ آقا بس کچھ مانگو کہا ہاں مانگو کہتی ہیں آقا تینوں بیٹیوں کو میں نے دے دیا ہے ایک فاطمہ کو آپ کو کچھ دینا ہے میرے نبی فرماتے ہیں بتا خدیجہ کیا دینا ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ کہتی ہیں آقا میری فاطمہ کو کبھی رونے مت دینا آقا میری فاطمہ کو کبھی رونے مت دینا اللہ اکبر یہ فاطمہ ہے ساری زندگی آقا کے دروازے پہ گزاری لیکن مصطفیٰ نے کبھی رونے نہیں دیا اور ایسی زندگی گزاری ایسی زندگی گزاری کے کائنات میں جب پردوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے تپٹے کی مثال دی جاتی ہے جب حیاء کی بات آتی ہے تو نبی کی بیٹی کے کردار بیانی وہ لوگو یہ وہ فاطمہ ہیں ایسی زندگی گزاری کبھی رونے نہیں دیا ایک دن میرے نبی اسی فاطمہ کی چوکر پہ گئے اندر سے دیکھا رونے کی آواز آئی آقا کریم اندر گئے ہچکی بھر کے سیدہ رونے لگی آقا نے بیٹی کو دیکھا فرمایا فاطمہ کیا وجہ رونے کی کہتے ہیں اببا جی آج چار دن ہو گئے فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا آقا چار دن ہو گئے فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ جہاں سے تُو نے مریم کے رزق کا انتظام کیا تھا وہاں سے میری فاطمہ کے رزق کا انتظام فرما دی اتنی دعا فرمائی وہ کہتے ہیں فاطمہ آسو کوچھ لے گھر میں چلی جا ترے بیٹے کی جاگیر جنت سے کھانا آ چکا ہے کیا بات رزاوس چمانستانِ کرم کی زہراغِ کلی جس میں حسین اور حسن بھون اللہ وقت پر یہ خاتنِ جنت ہے اب ان کی زندگی دیکھو جب رخصت کیا نہ بیٹی کو مصطفیٰ نے حضرتِ خدیجہ جنگ کبرا کے بعد پوری زندگی مصطفیٰ نے پیار سے پھالا رخصتی کا وقت آیا حضرتِ فاطمہ تُو زہرہ رونے لگی آقا نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو عرض کرتی ہیں ابباجان جب پیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تو انہیں ماں کی یاد آیا کرتی ہے کاش اگر خدیجہ موجود ہوتی تو میری ماں مجھے دعائیں بھی دیتی سینے سے بھی لگاتی اتنا سننا تھا میرے نبی کی چشمانِ نبوت برسنے لگ گئی فرمایا عائشہ جی آقا کہ گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لا دو آج مجھے فاطمہ کو رخصت کرنا ہے حضرتِ عائشہ اندر گئی ہیں واپس آتی ہیں آنکھ میں آنسوں ہیں رو کے کہتے ہیں آقا گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے صرف ایک چادر ہے جس میں سترہ پیبند لگے ہیں آقا فرماتے ہیں وہی چادر لے کے آ جاؤ جب وہ چادر مصطفیٰ نے سیدہ کے سر پہ رکھی تھی ایک چملہ ارشاد فرمایا تھا آقا فرماتے ہیں فاطمہ یہ سترہ پیبندو والی چادر یہاں قبول کر لے تیرا باپ فادہ کرتا ہے قیامت میں جنت کی سردانی کی چادر آتا تجھے فرمائے وہ بیٹی خاطر جنت سیدہ فاطمہ ہماری ماں قربان ہو جائیں سیدہ کے قدموں پہ ہماری نسل قربان ہو جائیں اس گھرانے پہ او لوگو یہ سیدہ ہیں اب غور کرنا آقا فرماتے ہیں فاطمہ علی کے گھر جا رہی ہو کبھی ایسا سوال مت کر دینا جو علی کی تحیثیت سے زیادہ ہو غور کرنا ایسا سوال علی سے مت کر دینا جو علی کی علی کی نہیں آرہی جمج میں تو ختم کر نہیں نہیں علی کی حیثیت سے زیادہ ہو کاجی بابا منظور ہے آئیں مولا علی کے گھر اب غور کرنا تین دن کے بعد حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تیرا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے کہتے ہیں علی آج تین دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی کبھی تیری بیٹی تین دن فاقع کیا بیٹی نے نعرہ لگانے والوں کبھی گھر میں بھی جھاک کے دیکھا کرو ہماری بیٹی نے ایسی زندگی گزاری جیسی زندگی سید الانبیاء کی بیٹی گزار رہی ہے تیری کبھی تین دن کو به پایک پاییک گزاری نقبھی تین دن لیسی زندگی